آپ لوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کو قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے لازٹ کروسیٹ بچ نے بھی کروسیٹ کلس بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیہ مستہد بین سے وہ رندے بادخار اچھا خروسیٹ کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسیٹ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قمضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان و تم پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر سے دنگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں لہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول ہے جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شرن قدیب طرم عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو استیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائب کر لیا ہے اب سعودی عرب اس ناسے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر بڑھ کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے ملحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشری میں مانی کیا لکھا ہے اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگری دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ہیں ان کا پانچ دکاتی ایجندا ہے متفقہ نے جس کے تحت کی جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجی آپ آرم اگر ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنای تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کن نظر نے دوبارہ بنائی گئی ہے پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عام تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹزیں ہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ با رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ڈائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودھویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت نہیں سکتا اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہوتی اس میں ہوگا یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس ونجورز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ بدتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمل سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعیدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سعودہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے اس جس محصب ہے دور نہ سمجھیں انہونی بات نہ سمجھیں جو گھیراو ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برشک ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھنے میں انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کہ دھماکہ میں سہکے آیا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی نہیں جو ہماری ایکیڈوی کا حشر ہوگا ہے وہ کیوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹر فورسز داخل ہو جائیں مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت سے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بدحصید ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چاہنے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درساد و دم آدم زن جو پختہ شبی خدرہ برسلطنت جم زن یہ ہمیں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا دلوار کبار پڑا تھا آپ سے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو زندانِ مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا اشادت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یومِ تائیب جو آپ کی چاہتی بچی تھی وہ نہیں کیا پتک چاہو رہا ہے انہوں کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے وہ باش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحضم ہے اب تو بنو اب تو سب کو تیہ ہو گیا قریش کو گیا آپ جیسے قتل کر دو کسی لیے آپ گئے تائیب شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکس جذر شفت کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤں ہے ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے ہوں تیار دیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بے عزت ہی کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ بھی اور پھر چھوکروں کو کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کو پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے انہیں ایک آدمی صرف زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھاد بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھر ادوکر رکھتے ہیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بنت سکتا ہے جسم لہو لہا خون جاکہ جوٹیوں میں جم گیا ہے جوٹیوں اتر دی دی پھر وہاں سے باپ سے میں سے دعا مانگی ہے اللہمہ علیہ کا اشکو زوفا قوتی و قلت حیلتی و حوانی الگ نعاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بعیدی یہ تجہ ہوں نہیں یا میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور اے آدوی ملک تا عمرے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کی ہے جو چاہے کرتے وہ دیکھیں پھر عبدیت غارب آتی ہے اے اللہ کہت تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرِ تخدیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سیکروں صحابہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا آزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید کھودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کبر دھوری میں ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَعْلُ الَّذِينَ بَایَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الزِّحَادِ مَا بَقِينَ عَبَدًا صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات ہوتا جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی ہیں جان تو ہے اور ایک طواہ کہتے تھے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے ہوئی تھے گاؤں تک کیا لگا کر پتر اٹھا اٹھا کر خندق مستی نہیں جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بازے ہوئے حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر ہوتے ہوئے یہ ہے صیرت النبی آپ کس چیز کو صیرت النبی سمجھتے بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرمو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مستان کا پڑ دو مجھے قبول کر لے اàsدہ